تردی میں اضافے کے ساتھ ساتھ فیصل آباد کی مچھلی منڈی میں بھی رونکیں بڑھتی دکھائی دیتی ہیں جہاں مچھلی کی مانگ میں اضافہ ہوا وہی شہری بڑھتی ہوئی قیمتوں کا شکواہ بھی کرتے دکھائی دیئے موسم سرمہ میں شہری رہو، بام، چیرہ اور دیگر انواہ کی مچھلیوں کو فریدنے کے لیے مارگیٹ کا روک کرتے ہیں واہرینے گزائیات کے مطابق مچھلی نہ صرف جسم کو حرارت بخشتی ہے بلکہ بھی نائی کے لیے بھی مفید ہے مچھلی کے لیے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ اس کے اندر تقریباً وائٹمن بی ہو گیا وائٹمن ڈی یہ سارے اس کے اندر پائے جاتے ہیں اور وائٹمن بی اور ڈی کے ساتھ نہ صرف انسان کی برین کی جو پرابلمز ہوتی ہیں جیسے ڈپریشن ہوتا ہے لوگوں کو اس کے لیے یہ بہت اچھی چیز ہے اسی طرح اس میں ایک بہت اچھا سول سا آئیوڈین کا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ کوئی آئیوڈین جا ہے وہ تھائرڈ کے سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے بہت بہترین ہے تو مچھلی کا استعمال کسی بھی حال میں نقصان نہیں ہے البتہ چند ایک لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں کسی خاص چیز سے جو انہیں الرجی ہوتی ہے جہاں شہری قیمتے زیادہ ہونے کا رونا روتے نظر آئے وہیں دکاندار مناسب سہولیات کے نا ہونے سے پریشان دکھائی دیئے انتظامیہ کی جانت سے اگر مچھلی بزار کی رونا کے ساتھ ساتھ سہولیات بھی دی جائیں تو قومی مشت میں اس کا ایک اہم کردار ہوگا سردیوں میں جہاں مچھلی کی افادیت ہے وہیں غریب آدمی کے پہنچتے دور بھی ہے کیمرامین محمد ساجد کے ساتھ محبوب علی بریٹسٹر ٹی وی فیصلہ واد